بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو سیشن ہم لیں گے یہ درود شریف کے پزائل پہ مبنی ہوگا تو اسی سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں اس سلسلے میں جو پہل حدیث ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر خبر دیتے ہیں اور پرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی امتیوں میں کوئی شخص ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کو تین انعامات سے نوازتا ہے نمبر ایک اللہ اس کو دس نیکیا عطا فرماتا ہے نمبر دو اللہ اس کی دس گناہ معاب کر دیتے ہیں نمبر تری اللہ تعالیٰ اس کی دس درجات بلند کر دیتے ہیں اور کتاب میں آتا ہے کہ ایک درجہ زمین و آسمان کے مابین جتنا فاصلہ ہے اسی پر مشتمل ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پیش کرتا ہے تو اللہ اس پر ستر رحمتیں نازل کر دیتے ہیں اچھا ایک اور حدیث میں ہے جس کا مقوم ہے جو صبح و شام دس مرتبہ درود پڑتا ہے اس کی سپارش اور شفاعت رسول کی ذریعے نصیب ہوگی یعنی جو صبح دس مرتبہ پڑے گا جو شام کو پڑے گا اس کی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے نصیب ہوگی یہ بھی حدیث شریف کا مقوم ہے کہ جس دعا کی اندر درود نہ پڑا جائے تو وہ آسمانوں تک نہیں پہنچتی اتنا اس کا اثر ہے ترمیدی کی ایک حدیث ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو درود میں بخل کرتا ہے ترود کی پذیلت پر ایک حدیث یہ بھی ہے جس کا مقوم ہے ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ میں ایک حصہ درود پڑوں اور ایک حصہ دعا حضور نے پرمایا اگر ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر زیادہ کروگے تو اچھا ہوگا اس نے پھر کہا اگر میں دو حصے درود پڑوں اور دو تین حصے یا دو حصے میں اپنے لئے دعا مانگو حضور نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر زیادہ اس نے کہا پھر فرمایا کہ اگر میں تین حصے درود پڑوں اور ایک حصہ دعا کرو تو حضور نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس سے بھی زیادہ کروگے تو ٹھیک ہوگا تو اس صحابی نے عرض کیا حضور میں نے کوئی دعا نہیں پڑھنی بس میں نے صرف درود ہی پڑھنا ہے تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کر کے پرمانے لگی اگر آپ ایسا کروگے تو اللہ جلی شانہو آپ کے سارے غم اور پکر دور پرمائیں گے اور گناہوں کو بھی دور پرمائے گا ان اگر آپ سارا ہی درود شریف پڑھتے رہو تو اللہ آپ کے سارے غم و علم آپ کی تکلیف دور پرمائیں گے اور آپ کو گناہوں سے پاک کرے گا اچھو یہ ترمیزی کی ایک حدیث ہے جس کا مقوم ہے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے اس کے سامنے میرا نام آ جائے اور وہ درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم ترمیزی کی ایک اور حدیث ہے جس کا مقوم ہے قیامت کے دن میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک حدیث جو ہے یہ اب دعوت سننی نیسائی ترمیزی ابن ماجہ سب نے ذکر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اسی دن آدم پیدا ہوئی اسی دن پھوت ہوئی اسی دن پہلے سور پونکا جائے گا اس کے بعد دوسرا سور پونکا جائے گا قیامت بھی اسی دن ہوگی تم لوگ جمعے کے دن کسرت سے درود پڑھو مجھ پر تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا یا کیا جاتا ہے اس کے ساتھ تبرانی کی ایک روایت ہے اگرچہ اس میں علماء کا توڑا اختلاف ہے لیکن بہت زیادہ علماء جو ہیں اس کو صحیح مانتے ہیں یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ جو شخص دن رات میں سو مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ قیامت کی دن اس بندے کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا اور ان کے دونوں آنکھوں کی درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص منافقت اور دوزخ کے آگ سے بری ہے اچھا اب درود شریف جو ہے نا وہ ایک تو ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے ایک یہ بھی ہے مختلف اقسام کے اگر شاٹلی بندہ پڑھنا چاہی تو حدیثوں میں یہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سو مرتبہ دن میں پڑھنا اتنا بڑی بات نہیں ہے اور آپ آرام سے پڑھ سکتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ خیر